السلام علیکم یوٹی فیملی آپ لوگ کیسے امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے تھے قیمہ بھاجی تو ہم نے کہا آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں اور آپ لوگ بھی بنایئے گا پھر کیونکہ آج کل سردیوں کی بھاجی بہت ہی اچھی آ رہی ہے تو ہم نے کہا دکھاتے ہیں آپ کو ویسے تو میں کئی بار بنایا تو میں نے ڈالا ہے تو یہ میں نے پیاس تلی پہلے پھر اگر اب مسالہ اس میں ڈالا پیاس تلی اب قیمہ ڈال دیا ہے اب ڈالتے ہیں اس میں نمک آپ سے بات کرتی رہی بھی بھول گئی پیاس کا بتانا کہ پیاس تل چکی تھی اس میں پھر میں نے قیمہ ڈال دیا اب نمک ڈال دیا اب حلدی ڈالتے ہیں اور کٹی ہوئی ہاری میراج اور لال میراج میں نے کوٹ کے رکھی اس میں آدھرک لسن بھی کوٹ لیا میں نے اور ابھی اس میں ڈال دیا میں نے اس کو بھی ملاتے ہیں ایک ٹامانٹر ڈالیں گے اور گرم مسالہ ڈالیں گے ایک چمچ پیسا ہوا کھڑا میں نے اسی ٹائم پہلے ہی ڈال دیا تھا اور یہ پیسا ہوگا ڈالا اس کو چلائیں گے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو ڈگ دیں گے اور اب نمک度 ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ handheld ہو چکا ہے بہتہ ہی اچھا بھون چکا ہے تل چکا ہے دیکھیں اتنا اچھا دیکھ رہے ہیں اب اس میں ڈالیں گے بھاجی بہت اچھا بھون چکا ہے اب ہی ڈالیں گے بھاجی بھاجی ہم نے پہلے ہی دھوکہ رکھ لیتا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سسکرائب کریے گا اب ہماری بھاجیوں ڈال کے ہم اچھے سے چلائیں گے اس کو اور پھر تھوڑی در کے لیے پکنے دیں گے زیادہ چمچہ زیادہ نہیں چلائیں گے تاکہ وہ گڑ بھی ہو جائے اس لیے اسے ایک پار چمچہ چلائیں گے اور تھوڑی در کے بعد جب وہ اچھے سے تل جائے گے تو پھر ملا لیں گے اچھے سے یہ ہری میراج بھی میں نے ڈال دی تھی اس میں ہری میراج کی خوشبہ بہت اچھی لگتی ہے کیسا دکھ رہا ہے ہمارا قیمہ آپ لوگ بھی بنائیے گا اور پھر بتائیے کیسا بنا قیمہ سب ہی بناتے ہیں لیکن یہ کٹی ہوئی لال میراج اور ہری میراج کا بہت ہی اچھا لگتا ہے درک لیسن بھی کٹا ہوا ڈالیں تازہ تازہ تو بہت اچھا لگتا ہے آپ پوری سے کھائیں قیمہ پوری کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں یہ میں نے نکال لیا ہے پلیٹ میں آپ کھائیں گے آپ لوگ بھی کھائیے ہماری سان شاید یہ بس ہو گئے ہمارے